بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کشمیری دم علو بنائیں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی دیکھیں ہاف کیجی میں نے بیبی پوٹیٹوز دیا ہیں جب نئے علو آتے ہیں جب ہی یہ بیبی پوٹیٹوز آتے ہیں اس کے بعد پر نہیں ملتے ہیں بہت مشکل سے ملتے ہیں اس کو ہم بوائل کر لیں گے اور بلکل گلا لیں گے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں آلو ہو چکے ہیں اب ہم مسالہ تھوڑا مل لیں گے دو چھوٹی لائچی تھوڑی سی کالی مرچے تین چار لونگیں ایک دارچی نکٹ اپڑا ہے جسے میں نے توڑ لیا ہے ایک ٹی سپون سوف 1.5 ٹی بل سپون دلیا سات سے آٹھ میں نے ثابت لائل مرچے لیا ہے اور ایک ٹی سپون زیرا لیا ہے اس کو بہت اچھی سے بھون لیں گے جب اس میں بہت اچھی سے خوشبو آ جائے گی تو اس کو نکال کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے ہمارا مسالہ ہو چکا ہے دیکھیں آلو میں نے چھیلی ہے ہمیں اس کو بہت اچھے سے گولڈن براؤن کر کے فرائی کر لیں گے بہت ہی ایزی ریسی پی ہے بہت مزی کی لگتی ہے نان سے کھائیں پرائٹے سے کھائیں روٹی سے کھائیں بہت مزی کی لگتی ہے سپیشلی پولیوں سے بہت مزی کی لگتی ہے اس کو آپ ناشتے میں ضرور بنائیں بہت پسند آئی گے اس کو اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے ابھی دیکھیں ایک کپ دہی لیا ہے میں نے جو مسالہ گرائنڈ کر رہا تھا یہ دہی میں مکس کر لیں گے سارا مسالہ ہم اس میں مکس کر لیں گے اتنا ڈیفرینٹ ڈیسٹ ہوتا ہے اس کو کہ آپ کو بہت مزیگا لگے گا چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کی اگر چاہیں تو آپ لوگ چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اور ویڈیو کو دو سے تین منٹ کم سے کم واج کیے کریں ہاف کپ سے بھی کم تقریباً 4 ڈیبل سپون میں اس کے اندر آئل ایٹ کیا ہے تین چار میں نے سابود لال مرچے ایٹ کی اس کے اندر اور یہ ہم مسالہ اس میں ڈال رہے ہیں ہم نے دہی میں مکس کر کے رکھائے اس کو مچھ سے بھونیں گے کشمیلی لال مرچ ایٹ کی ایک ڈی سپون اس کے اندر نمک ایٹ کر رہی ہیں اس کے اندر مرچیں ہم ڈال چکے ہیں کشمیلی لال مرچ کا ٹیسٹ تیزی نہیں ہوتی اس کے اندر صرف کلر کے لیے ڈالتے ہیں ہلڈی ایٹ کر رہی ہوں میں اس میں آپ چاہیں تو کشمیلی لال مرچ پہلے آئل میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو اس طرح کر لیں آپ دیکھیں ہمارا مسالہ بھونکا ہے اب ہم اس کے اندر آلو ڈال دیں گے تین سے چار منٹ تک اس کو پکائیں گے کیونکہ آلو آلریڈی گلے ہوئے ہیں بس اتنا پکائیں گے کہ تھوڑے سے اس کے اندر مسالے تھوڑے جزب ہو جائیں اور تھوڑے سے جو رہ گئے وہ بھی ہو جائیں اس کا پانی مزید کشک ہو جائے گا دہی کا اب دیکھیں اس میں تھوڑے سی کسوری میتھی ڈال رہی ہو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہرا دنیا ایٹ کر لیں اس میں کسوری میتھی کو ہمیشہ ہاتھ سے مل کے ڈالیں تاکہ خوشبو آتی ہے پھر اس کی ورنہ ایسی سادھے ڈالیں گے تو اتنی خوشبو نہیں آئے گی مسالے میں دیکھیں ہمارے دامالوں بلکل ریڈی ہیں کتنا زبردست سا کلر آیا دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور کھانے میں اتنے ہی ٹیسٹی ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نئی اپڈیٹس آپ لوگوں کو بھیل سکیں میرے انسٹرگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیار اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی